بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کیا سیکرنٹ ایونٹس کی جانب سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید الادا مبارک ناظرین آج کے دن آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں سپیشلی ان حضرات کے لیے جو کرونا وائرس کے باعث سعودی عرب سے باہر اپنے اپنے ملکوں میں خروج عوضہ کے طور پر چھٹی گزار رہی ہیں ناظرین خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا ہائنڈی وہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو اپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین آج کی بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز کی ہدایات پر محکمہ پاسپورٹ نے بیرونے مملکت موجود غیر ملکیوں کے اقاموں ویزٹ ویزوں اور خروج عودہ یعنی ایکزیٹن ری انٹری ویزوں کی مزید توسیع کا کام شروع کر دیا ہے سرکاری خبر رسائے جنسی اس پی اے کے مطابق یہ توسیع بغیر فیس اور بغیر مالی مقابل یعنی بغیر کسی فیس کے اکتیس اگست تک ہوگی ناظرین اقاموں اور ویزوں میں یہ توسیع خودکار نظام کی تحت ہوگی اس کے لیے تارکین کو اپنے طور پر کسی کاروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی توسیع کا فیصلہ کرونا وائرس عالمی وبا سے رنما ہونے والے مسائل سے نپٹنے کی سعودی پالیسی کے تحت وزیر خزانہ کے جاری کردہ فیصلے اور سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر مقرر حفاظتی تتابیر کا حصہ ہیں محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ توسیع کے لیے کسی کو محکمہ پاسپورٹ کے دفاتر سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سارا کام نیشنل انفرمیشن ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے خودکار نظام کے تحت انجام پائے گا محکمہ پاسپورٹ نے توسیع کی کاروائی کا طریقہ کار بھی جاری کیا ہے بیان میں بتایا گیا ہے کہ بیرون مملکت ان ممالک میں موجود مقیم غیر ملکیوں کے اقاموں اور خروج عوضہ میں توسیع کی جائے گی جہاں سے کرونا وبا کے باعث آمد پر پابندی لگی ہوئی ہے یہ توسیع اکتیس اگست تک ہوگی ویزٹ ویزو میں توسیع ان ظاہرین کے ویزو میں کی جائے گی جو مملکت سے باہر ان ممالک میں موجود ہوں گے جہاں سے کرونا وبا کے باعث آمد پر پابندی لگی ہوئی ہے ان کی توسیع بھی اکتیس اگست تک کی جائے گی ناظرین اقاموں اور ویزو میں یہ توسیع خودکار نظام کی تحت ہوگی اس کے لیے تارکین کو اپنے طور پر کسی کاروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی توسیقہ فیصلہ کرونا وائرس عالمی وبا سے رنما ہونے والے مسائل سے نپٹنے کی سعودی پانیسی کے تحت وزیر خزانہ کے جاری کردہ فیصلے اور سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر مقرر حفاظتی تتابیر کا حصہ ہیں محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ توسیقے لیے کسی کو محکمہ پاسپورٹ کے دفاتر سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سارا کام نیشنل انفارمیشن ڈیٹا بیس سینٹر کے تعاون سے خودکار نظام کے تحت انجام پائے گا محکمہ پاسپورٹ نے توسیقی کاروائی کا طریقہ کار بھی جاری کیا ہے بیان میں بتایا گیا ہے کہ بیرون مملکت ان ممالک میں موجود مقیم غیر ملکیوں کے اقاموں اور خروج عوضہ میں توسیق کی جائے گی جہاں سے کرونا وبا کے باعث آمد پر پابندی لگی ہوئی ہے یہ توسیق 31 اگست تک ہوگی ویزٹ ویزو میں توسیق ان ظاہرین کے ویزو میں کی جائے گی جو مملکت سے باہر ان ممالک میں موجود ہوں گے جہاں سے کرونا وبا کے باعث آمد پر پابندی لگی ہوئی ہے ان کی توسیق بھی 31 اگست تک کی جائے گی ناظرین آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا نیوز چینل ریالٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے ڈسکرپشن میں میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک سبسکرائب اور بین نوٹفیکیشن بھی اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بھر ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رنما ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ نیکس بلٹر میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کرنی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بین نوٹفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ